السلام علیکم عزیز قلبا امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے ہم نے اپنے پرانے لیکچرز میں مسعود سائن خان کا نظریہ پڑھا تھا اور ہم نے بس یہاں تک ہی اس کی بات کی تھی ان کے ملاب کی بات کی تھی مسعود سائن خان کی نظریہ کے مطابق اردو کن زبانوں کے ملاب سے مل کر بنی ہے ہم نے ڈاکٹر محصوف کا نظریہ بھی ڈسکس کیا اور مسعود سائن خان کی نظریہ کو بھی ہم نے مد نظر رکھا مسعود سائن خان کی نظریہ کے مطابق بریج سے اردو کا تعلق مسعود سائن کا ایک نظریہ تھا ان کے مطابق اردو کا بریج سے کیا تعلق تھا وہ کہتے تھے کہ بریج کا صرف لب و لہجے کا تعلق ہے اور میوادی کا اردو قدیم پر اپنے اثرات جائے مرتب کیے ہیں ان کے نصدیق بریج اور دونوں ہی ہیں اردو اور اردو کے جو بریج اور میواتی ہیں یہ اردو کا ماخص نہیں بلکہ یہ اردو کے دھانچے کو تشکیل دینے کے لئے ترتیب کے استعمال میں کام آتی ہے جیسے ہم کسی بھی چیز کا سٹرکچر جب بناتے ہیں کسی بھی چیز کا دھانچہ بناتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے بھی مواد کی ضرورت ہوتی ہے تو اردو کے مواد بھی جو چیز شامل تھی وہ تھی میواتی اور بریج بھاشا لیکن یہ اس کا ماخص قرار نہیں دیا گیا اور اس میں اس سبان میں موجود پنجابی پن دراصل اس کا جو ہے وہ ہریانی پن ہے دلی کے جو ہے وہ گردو نواں میں رائے سے لیکن وقت ساتھ اردو کا جو ہریانی پن بھی جاتا رہا اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے خاص طور پر جو ہے وہ مسعود حسین خان کی نظریہ کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم کسی اور کی نظریہ کو زیادہ ہم جو پریفر نہیں کرتے جو ہم مسعود حسین خان کی نظریہ کو ہی مد نظر رکھیں گے تاکہ طلبہ کے لئے یاد کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوں اچھا اس کے بعد مسعود حسین خان کے نزدیک قدیم اور جدی دونوں صورتوں میں اردو اور بھاشا کے مبین بریج بھاشا اور اردو کے درمیان جب انہوں نے لوو لہجے کا فرق واضح کیا تو انہوں نے دونوں کے درمیان سوتی اقلافات کو بھی واضح کیا یہ بات بہت اہم اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ اردو اور بریج بھاشا کے سوتی اقلافات کے مبین سوتی اقلافات جو ہے وہ اکثر شورٹ کسٹن میں آجاتا ہے لیکن مسعود حسین خان کا نزدیہ جو ہے وہ تھرڈ سمیسٹر ہو یا فرس سمیسٹر جس کو بھی یہ کتاب لگے گی اس کے اندر مسعود حسین خان کا نزدیہ جو ہے وہ لازمی آتا ہے مسعود حسین خان کے نزدیک قدیم اور جدی دونوں صورتوں میں اردو اور بھاشا کے مبین سوتی اقلافات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ سور فرن ہو کے اعتبار سے جب وہ اردو بریج سے کم اردو جو ہے وہ بریج سے کم اور مراد آباد اور رام کی بولیوں سے جا وہ زیادہ ملتے جوتی ہے مسعود حسین خان نے ان دونوں زبانوں کے مبین فرق کو واضح کرنے کے لیے اب انہوں نے پہلے لیکچر اور بات کی میں لیکچر کو پیچھے سے سلک شروع کروں گی تاکہ بچوں کے ذہن میں وہ ایک چیز بیٹھ جائیں اچھا اس کے مبین فرق کو جائے واضح کرنے کے لیے جو مقربی ہند کی بولیوں کہ ان کے سوتی اور نواتی اور قوائد اور زوابت کے اعتبار سے دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے دونوں زبانوں کے مبین فرق بریج روڑک مبین فرق کو واضح کرنے کے لیے مقربی ہند کی بولی کو دو گروپوں میں جائے وہ تقسیم کیا گیا ہے اب ان کے مبین فرق کو واضح کرنے کے لیے مسعود حسین خان لکھتا ہے مقربی ہند کی پانچ بولیوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے مقربی ہند کی پانچ بولیوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے ایک آ کی یا ایک آ یا او علی زبر آ واؤ او آ اور علف پیش او واؤ او یہ کن کی بولیاں تھے یہ عبریج بھاشا کنوجی اور بندلی اور آ ہماری بولیاں جدہ وہ کھڑی بولی اور ہریانی بولی تھی اب عبریج بھاشا جو ہے وہ ان اردو اور عبریج بھاشا کے درمیان جو رہے ہیں وہ بین تعلقات کو جو ہے ان کے اطلافات کو جو ہے مسعود حسین خان نے واضح کیا آگے چلکہ مسعود حسین خان کی جو نظریہ ہے مسعود حسین خان کی نزدیک جو ہے وہ قدیم اردو اور پنجابی میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے نزدیک اردو انہوں نے ایک اختلافات جو دیئے تھے ان کا کہنے تھا کہ یہ ہریانوی زبان ہے کھڑی بولی کی زبان ہے جبکہ انہوں نے اختلاف صرف بریج بھاشا اور پنجابی سے پایا تھا اردو کا انہوں نے کہا تھا اردو کا ماخذ یہ زبانے نہیں ہیں جبکہ بریج اور میواتشا وہ ایک دھانچے کے طور پر کام کرتی ہے اور ان کے اسی نظریہ کی وجہ سے جو پنجابی سے اختلاف کیا ہے تو اسی نظریہ کی بنا پر انہوں نے مسعود حسین خان نے شرانی کے نظریہ سے اختلاف کیا تھا مسعود حسین خان کے حضر قدیم اردو اور پنجابی میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں حرف حجام میں جو ہے وہ اردو کے ڈا جھا گھا بھا اور دھا کا تلفز ہے اور پنجابی میں مختلف طریقے پر مختلف طریقے پر ہوتا ہے ان کے علاوہ پنجابی الفاظ کے شروع میں آتی ہے یہاں تھا کہ ہم اس کا نظریہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم تیسری لائن پر جاتے ہیں ہم اس کے لئے کوئی بھی ورڈز آئیٹ کر سکتے ہیں جیسے پنجابی کے ان کے درمیان مبین فرق کو واضح کرنے کے لئے پنجابی اور اردو بولی کے درمیان اور اسی نظرہ مسعود حسین خان نے بریج بھاشا کے بعد قدیم اردو اور پنجابی انہوں نے پہلے بریج بھاشا کو دیکھا پھر اس کے بعد قدیم اردو اور پنجابی کے اختلاف کے انوان سے مضبون تریف کر کہ پنجاب میں اردو کے شرانی کی نظریہ سے اُلٹ اردو اور پنجابی کے مبین معاملات کو دونوں کے آپسی اختلافات سے تشبیح دی انہوں نے نظریہ کے اُلٹے میں دونوں کے مبین آپسی اختلافات کو ایک دوسرے سے تشبیح دی اب قدیم دکھنی زبان کی تحقیق میں جب وہ ہریانوی کو نظر انداز کیا گیا ہے اب جب قدیم دکھنی زبان کی تحقیق کی گئی تو اس میں ہریانوی کو نظر انداز کیا لیکن بعد اسے جب مسعود حسین خان نے جب ہریانی بھر بھی بات کی اس کے بعد ہے اس میں اور پنجاب کی پنجابی میں فرق کا تعین ہے جب انہوں نے ہریانوی پر بحث کی تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کی پنجابی اور پنجاب اور اس کی پنجابی میں فرق ہے کیونکہ لب و لہج اور علاقائی تبار سے دونوں سے کہنا شخصیت کے حامل ہے اب ہم دیکھتے ہیں پنجابی کے کچھ الفاظ اور اردو کے الفاظ جو ایک دوسرے سے کافی حد تک ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلاف پاتھ ہے جیسے لڑکا اس کو اگر ہم پنجابی میں کہے تو منڈا سو اس کے ان کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ اختلاف پاتھ ہے لب و لہج اور علاقائی تبار سے دونوں کی شناکت ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے اس کے بعد مسود سین خان پروفرسر شرانی کے قائدت لبرت انقید بھی کیا ہر پنجاب اور اردو کے حوالے سے درش بھی کیا انہوں نے پھر ان کے اقائق پر جو ہے وہ ان کی نظریات پر جو عبد انقید کرتے ہوئے انہوں نے ایک کتاب میں درش کیا ان کے حوالے سے کیا دیگر زبانر بولیوں کی نسبت کئی مقابعات پر مسود سین خان اردو کے حوالے سے کھڑی بولی کے جانب اب دیگر زبان اور بولیوں کے نسبت یہاں پر شرانی کہتے ہیں یہ پنجاب کی بولی ہے پنجاب بھی اسے ماخذ ہے لیکن اس کے برعکس وہ ان کا نظریہ کس کی طرف مائل تھا ان کا اصل نظریہ جب وہ کھڑی بولی کی طرف مائل تھا مسود حسین خان کا لیکن مجموعی طور پر پہنچے کہ اردو پنجاب ہے کسی اب وہ جب کھڑی بولی کے طرف ان کا دھیان مائل ہوا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مطلب پنجاب اردو چاہے وہ پنجاب ہے کسی دوسرے علاقے کی نہیں بلکہ دلی کے زبان ہے مختلف قوموں کے ساتھ شمالی ہند کے راستے دکن وارد ہوئی مطلب یہ دلی کے مختلف بولیوں کی زبان ہے اور یہ شمالی ہند کے راستے سے وہ ہندوستان میں وارد ہوئی اس کو دکنی زبان کہا جاتا ہے جب وہ کھڑی بولی کا جو ہے وہ اس پر مطالعہ کر رہے تھے اسی کے بعد ہی انہوں نے کہا ایک فرق واضح کیا پنجابی اور اردو میں اور انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب یا اس کے علاقے کی بولی نہیں بلکہ دلی کے گردون وارد ہوئی جو ہے وہ بولی ہے مختلف قوموں کے ساتھ شمالی ہند کے راستے دکن وارد ہوئی پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئی مطلب جس طرح لوگ ہندوستان میں وارد ہوتے کہ اردو زبان کو بولتے گئے تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک مکمل ایک بولی کے طور پر جہاں پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور یہ بھی کہ یہ زبان کسی خاص زبان کی اب یہاں پر بڑی اہم بات کیلئی ہے یہ زبان جو اردو ہے یہ کئی سو سالوں سینکڑوں تحریکات کے بعد جو ہے وہ زبان وجود میں آئی ہے نہ کہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا ہو کہ مطلب یہ بگڑی ہوئی کسی بھی زبان کی بگڑی ہوئی سوری ہوئی یا کسی بھی ہاتھ ساتھی طور پر جو ہے وہی زبان وجود میں نہیں آئی اب یہ زبان کی ملاب سے خود بخود یہ ہاتھ ساتھی طور پر وجود میں آنے والی زبان نہیں ہے بلکہ یہ دلی کے ایڈ گیڈ کی ایک سے زائد زبانوں کے صدیوں کے اثر انگیزی کے بعد بقاعدہ زبان کی صورت میں جا وہ نمودار ہوئی بقاعدہ زبان کی صورت میں یہ نمودار ہوئی صدیوں کے اثر انگیزی کے بعد بکول ڈاکٹر پروفیسر ایوب سابر اب پروفیسر ڈاکٹر ایوب سابر کا کیا کہنا تھا مسعود حسین خان کی نظریہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ متعدد اہل علم کو کھڑی بولی کو جو ہے اردو کا ماخذ قرار دے چکے تھے مسعود حسین خان نے بباطی کا اضافہ کر کے جو ہے انہوں ہاں دلی کے بولیوں ہریانویں کھڑی بولیوں نے بباطی کو اردو کا ماخذ قرار دے جو کہ اہل علم کہتا تھا کہ کھڑی بولی ہی اردو کا ماخذ ہے اس کے بعد ایک نئے لسانی نظریہ کی تشکیل کی لیکن اردو کا ماخذ کو یہ ایک بولی ہو سکتی ہے اور متعدد مقامات پر اپنے نئے لسانی نظریہ سے نعراف کرتے ہیں مسعود حسین خان نے کھڑی بولی ہی کو اردو کی بنیاد قرار دیا مطلب نئے لسانی نظریہ کی تحقیق کے بعد انہوں نے ایک نتیجے پر پہنچے رہا انہوں نے کھڑی بولی کو ہی اردو کی بنیاد قرار دیا مسعود حسین خان نے بقول یہ جو ہے وہ یوب صابر اپنے ایک ایک مطلب ایک اپنی کتاب میں درش کیا ہے انہوں نے مسعود حسین خان کی نظریہ کے حواتے سے مسعود حسین خان نے اردو اور کھڑی بولی کے آپ سے تعلقات میں بہت سے لوگوں کے بھی حوالے دی اب یہاں پر بات آتی ہے کسی بھی تحقیق کو ہم دیکھے تو اس میں حوالے بھی شامل ہوتے ہیں اب للو لال جی نے امتیاز پیدا کرنے کے لیے جب وہ بریج بھاشا کو الگ کر کے دوسری بولی کو کھڑی بولی کا نام دیا انہوں نے امتیاز پیدا کرنے کے لیے جب وہ بریج بھاشا کو الگ کر کے دوسری جو بولی اس کو کھڑی بولی کا نام دیا للو لال جی نے اور گریڈرسن کی لسانیات جائزہ ہند انہوں نے جب ہندستان کی لسانیات کا جائزہ ہند پر ایک کتاب لکھی کبھی حوالہ دیا کہ انہوں نے کھڑی بولی کو جو ہے اردو اور ہندی کا جو ہے وہ بزرگ بتایا ہے انہوں نے کھڑی بولی اور کھڑی بولی کو اردو اور ہندی کا انہوں نے کہا کہ کھڑی بولی جو ہے وہ اردو اور ہندی کا بزرگ ہے بگول ان کے اردو کے موجودہ رسم الخات کا اپتدائی نمونہ دکن سے ملا ہے انہوں نے کہا تھا گررسن نے کہا تھا کہ اردو کا جو ابتدائی رسم الخط کا نمونہ ہے وہ ہمیں دکن سے ملتا ہے اور اس زمان میں انہوں نے فخر دین نظامی بیدری کی تصنیف مستوی قدم راؤ کا حوالہ بھی درش کیا ہے ان کے نزدیک امیر خسرو مطلب ان کے نزدیک دوسرے مذہبی رہنما اور امیر خسرو کی جو تصنیف ان کی تصنیف بھی جو قدیم دیکھتا اور کھڑی بولی کی صورت میں ہندی کے علاقے ہیں اور یہی مدن قدیم اردو کا نسخہ ہے اب اس کے برقشہ مسود حسین خان نے سوٹی ہے دبار سے کھڑی اور اردو کے مبین اب یہاں پر سوٹی اور کھڑی اور یہاں پر اردو اور کھڑی بولی کے مبین ستی اطلافات کو بھی مسود حسین خان نے جو ہے وہ واضح کیا ہے اس لحاظ سے اس کی بڑی خصوصیت ماکوستی نون کے اوپر یہاں پٹے ہے کا قصرت سے استعمال ہے جو اردو نے اپنے ارتکہ کے کسی منزل میں قبول نہیں کی اس لحاظ سے اردو جہاں بریج کا تطبع کرتی ہے انہوں نے اس اطلاف میں یہاں پر کھڑی اور اردو کے مبین اطلاف کو جو ہے وہ واضح کیا ہے اس کے علاوہ بھی مسود حسین خان نے اطلافات کی چند وجوہات بتائی ہیں یہاں پر مسود حسین خان نے اطلافات کی چند وجوہات بتائی ہیں ان کے یہ ہے کہ بقول ان کے بلائی دعابے کہ زلوں کو بہت سکات عابے کے جو زلیں ہیں ان کو بعض اوقات جو ہے وہ اطلاف مستدہ کہا جاتا ہے جس کی وجہ ان علاقوں میں مستدہ الفاظ کا جو ہے وہ بکسرت استعمال ہے اب مسود حسین خان لکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں مراہٹی زبان کے بعض لسانی اثرات کو چھوڑ کر مسود حسین خان کہتا ہے کہ مراہٹی بھی ایک زبان تھی ٹھیک ہے اب مراہٹی زبان کے بعض لسانی اثرات کو چھوڑ کر دکنی اردو کے جو ہے وہ تمام غریب الفاظ کی توجہ نواد دلی کی تین بولیں ہریانوی کھڑی اور بریج سے کی جا سکتی ہے اب انہوں نے کہا ہمیں مراہٹی زبان کے بعض لسانی اثرات کو چھوڑ کر مطلب مراہٹی زبان کے اثرات کو چھوڑ کر دکنی اردو کے تمام جو دکن میں جو موجود اردو ہے اس کے تمام غریب الفاظ کی توجہ نواد دلی کی جو ہے وہ تین بولیں جو ہریانوی کھڑی اور بریج سے کی جا سکتی ہے مسود حسین خان کی نزدیک جب اردو کی ابتدا کی تحقیق کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ دلی کے دیگر جگہوں پر بھی عبادیوں کی نقل و حرکت پر جھو روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے مطلب عبادیوں نے جب نقل و حرکت کی ان کے ساتھ ہے وہ زبانوں نے بھی سفر کیا اب جو کہ لسانی گتھوں کو حل کرنے کا جو ہے وہ آسان طریقہ ہے یہ ایک مطلب ہم وہاں پر جتنے بھی لوگوں کی عبادیاں تھی انہوں نے نقل و حرکت کی ان کی بولیوں کو تو اگر ہم ان پر تحقیق کریں تو یہ بھی ایک لسانیاتی گتھی کو جو کرنے کا آسان طریقہ ہے ان کے نظریک جس طرح آبا کی مختلف راجپود گھرانوں میں راجستانی کی ایت رائج ہے مطلب آبا کے جو مختلف راجپود گھرانے وہاں پر راجستانی کی ایت رائج ہے ممکن ہے کہ دکن میں بھی شمالی ہند کی ایک بولی نہ گئی بلکہ کئی بولی ہیں بلکہ کئی بولیاں منتقل ہوئی جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوتے گئے تو وہ اپنے ساتھ زبان دہزیب ہو تو مدن بھی ساتھ لیتے گئے اور یہی چیز محمد کلی کتب شاہ وجھی اور عبدال کی دکنی شاعری کا پیش خیمہ ہمارے پاس ایک پیج جب رہکے ہیں اگلا پیج ہم اپنے اگلے لائے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے سارا لیکچر میں سعود حسین خان کے حضریات سمجھا گئے ان کے دن میں آنے ان کے نظریات ان کے مختلف زبانوں کے ساتھ ملاب اور دیگر محققین کی نظریات اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے اللہ حافظ